بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے بچوں سارے بچوں کمپیوٹر کلاسیس تیسرا چپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس میں پڑھ چکے ہیں ہم نے پینٹ پر کیسے کام کرنا ہے اور اس کے سارے ٹول کا استعمال پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے اگلا پروگرام سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ٹائپنگ ٹیوٹر جیسا کہ آپ کو نام صحیح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں ہمیں ٹائپنگ کے بارے میں گائیڈ لائنز دی جائیں گی کہ ہم کیسے ٹائپنگ سکھ سکتے ہیں کیسے ٹائپنگ کر سکتے ہیں کون سے اصول ہیں اس کے وہ اس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا سکھایا جائے گا تاکہ آپ ٹائپنگ وغیرہ جو ہے وہ مناسب طریقے سے کر سکیں اس کے روز اور ریگلیشنز ہیں اس کو مطابق کر سکیں آپ کو ٹائپنگ آ سکے تو شروع کرتے ہیں جوزنگ کا ٹائپنگ ٹیوٹر ٹائپنگ is an important skill. ٹائپنگ ایک بڑی important skill ہے بڑی ضروری skill ہے it is useful at work and in school آپ جب کام کرتے ہیں یا کام پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ جوب کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کے کام آئے گی اگر آپ سکول میں ہیں اس وقت بھی آپ کو اپنے نوٹس وغیرہ بنانے میں یا اپنی presentation بنانے میں یہ بہت کام آئے گی the important thing to remember while tapping are tapping کرتے ہوئے آپ نے جن ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہے use the correct fingers آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کون سی finger کس کی کے اوپر ہوگی there is no need to rush آپ نے جلدی جلدی کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ چیزوں کو سمجھ کے چیزوں کو دیکھ کے اور غلطی کا احتمال کم سے کم رکھتے ہوئے آپ نے اپنی پریکٹس شروع کرنی ہے جیسے جیسے آپ کی پریکٹس بڑھتی جائے گی آپ کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو کام کرنے میں بھی مزا آئے گا اور آپ سے غلطیاں بھی کم ہوں گی we should take a rest shake hands and arms to relax muscles کام کرتے ہوئے ہمیں ریسٹ بھی کرنی ہے اپنے ہاتھوں کو ہلانا جلانا یعنی ان کو بھی ریسٹ دینی ہے اور اپنے بازوں کو اپنے muscles کو relax بھی کرنا ہے it is important not to look at your hands when we are learning to type ضروری ہے کہ آپ اپنے سارا دھیان اپنے ہاتھوں پر ہی نہ رکھ دیں جیسے وقت ہم typing کر رہے ہوں گے اور typing tutor کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے کہ آپ کی کونسی انگلی کے نیچے کونسی کی ہے اور آپ پھر اسی حساب سے automatically کام کرتے جائیں اور start میں تھوڑا مشکل ہوگا لیکن بعد میں اسی چیز میں بہت مزا آنا شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک پتہ کی بار بتاؤں بے کل ویسے ہی جیسے آپ کو اگر انگلیش اچھی آتی ہے تو باقی سبجیکس آپ کے اگر کمزور بھی ہوں آپ بات کرتے ہوئے انگلیش کے الفاظ کا زیادہ استعمال کریں یا ایک دو فکرہ اگر آپ انگلیش کا بیچ میں بول دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کتنا پڑا ہوا یہ بندہ اسی طرح اگر آپ نے ٹائپنگ کی پیکٹس ٹھیک کر لی آپ کی ٹائپنگ سیٹ ہو گئی آپ ٹچ ٹائپس یعنی بغیر دیکھے ٹائپنگ کرنا سیکھ گئے تو یقین جانے آپ جب ٹائپنگ کریں گے اور لوگ آپ کو ٹائپنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے ان کے ذہن میں یہی آئے گا کہ یار دیکھو اس بندے کو کیا کمال ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے اور بڑا اس سے زبردست امپریشن پڑے گا آپ کا ٹائپنگ دیوٹر is a software which helps a user to learn and improve typing skills یہ ایک ایسا software ہے جو ہماری help کرے گا کہ ہم اپنی ٹائپنگ skills کو سیکھیں اور ان کو improve کریں آئیوزر کین انسٹال اینی ٹائپنگ ڈیوٹر software آپ اس کے لیے کوئی بھی ٹائپنگ ڈیوٹر software use کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کسی کے recommendation نہیں ہو رہی ہے کسی خاص ٹائپنگ ٹیوٹر program کا نام نہیں لیا جا رہا جو بھی آپ کو مارکٹ میں easily مل جائے آپ اسے start کرنے کیونکہ طریقہ اور سب کا سیم ہی ہوگا after practicing a user will be able to type fast and accurate اور جب آپ اس کی practice کر چکے ہوں گے تھوڑا عرصہ آپ اس میں دو ہفتے چار ہفتے لگا لیں گے اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جلدی جلدی سے ٹائپ کر سکیں اور بغیر غلطی کے ٹائپ کر سکیں تو اس کا practically آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں home keys home keys کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہاتھ رکھنا ہے کی بورڈ کے اوپر تو اس کی ابتدائی شکل یا ابتدائی location ابتدائی جگہ کونسی ہوگی ہماری انگلیوں کے نیچے کون کونسی keys کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں بعد میں help out کرے گا دوسری keys کو یاد کرنے میں بھی یہ ہمارا left hand ہے ہمارے جو small finger ہے وہ a اگلی s d f پہ ہوگی چار انگلیاں چاروں keys کے اوپر center میں g اور h خالی ہوگا اگلی جو ہمارا right hand ہے اس میں ہماری first finger j k l اور جو ہماری small finger ہے وہ colon sign پہ ہوگی بیچ میں سے ہمیں g اور h کو خالی رکھنا ہے ہم اپنے انگوٹھوں کو استعمال کریں گے space bar کو دبانے کے لیے کیونکہ space bar کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے ہر لفظ کے بعد space bar press کرنی ہے اس کے لئے انگوٹھا use کریں گے basic job کی position ہوگی home keys کی وہ ہوگی left hand کے نیچے a s d f اور right hand کے نیچے j k l and column sign یہاں سے ہم typing کرنا start کریں گے یہ اس کی تھوڑی detail بتا رہا ہے کہ place fingers of the left hand on a s d f جو ہم بتا چکے ہیں place fingers of right hand on j k l and column sign use either of the thumbs to press space bar in order to insert space between letters آپ نے جب لکھنا ہے ان کے درمیان space دینی ہو تو انگوٹھے سے کریں گے وہ آپ left hand کو اٹھا کر لیں right hand کو اٹھا کر لیں اور اوپر کے گلیوں کی آپ کی یہ position ہوگی اب دیکھتے ہیں correct fingers for typing english text جب آپ نے english text لکھنا ہے اس کے لئے آپ کے fingers کی positioning کیا ہوگی the color scheme suggests the fingers for the whole keyboard to type english text اب کس کس finger کے نیچے کون کون سے کیا رہی ہے یہ color scheme آپ کو show کرے گی for example small finger ہے تو small finger ویسے ہم نے a پہ رکھنی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ اوپر بھی جائے گی کیوں لکھے گی اور نیچے بھی آئے گی z لکھے گی اسی طرح یہ جو ماری second finger ہے یہ s پہ ہوگی لیکن یہ اوپر بھی جائے گی w لکھے گی اور نیچے بھی آئے گی x لکھے گی in the same way آپ کی یہ ساری keys ہیں یہاں پہ جو ہماری یہ والی first finger ہوگی یہ ہمارا f r v اور ساتھ ساتھ g t اور b بھی cover کرے گی اسی طرح دوسرے ہاتھ کی جو first finger ہے یہ j پہ ہوگی u اور m بھی لکھے گی لیکن ساتھ ساتھ اس طرح بڑھ کے h y اور n بھی لکھے گی اور اگلی ہماری ہر ایک انگلی کے نیچے تین تین keys ہوں گی لیکن جو ہماری center میں آ رہی ہیں first fingers ان کے نیچے چھے چھے keys ہوں گی اس طرح سے ہم دونوں ہاتھوں سے پورا keyboard use کریں گے اگر آپ نے اس کو مزید بہتر سمجھنا ہے تو ایک keyboard لیں اس کو اپنے سامنے رکھیں اس کو دیکھتے جائیں دیکھ دیکھ کے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پہلے position کریں locate کریں کر کے پھر آپ اوپر نیچے اپنے fingers کو move کریں according to this color scheme تو آپ کو ایک منٹ سے پہلے سمجھ آ جائے گی کہ اس scheme کے ذریعے اس scheme کو follow کرتے ہوئے ہم کیسے ٹائپنگ سیکھ سکتے ہیں نیکس is table for typing keys and fingers اب وہ ہی چیز جو جہاں پہ اوپر بتائی گئی ہے وہ ہی یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہو کیفہ اگزامپل ہمارے جو four finger ہے پہلی finger ہے اس کے نیچے ہم یہ والی fingers ہیں یہ آئیں گی یہ کیس آئیں گی ہمارے left hand پہ اور یہ right hand پہ اس طرح middle finger میں یہ آئیں گے ہمارے ring finger little finger thumb وغیرہ دونوں طرف space bar use ہوگی thumb سے ٹھیک ہے ٹھیک یہ وہی چیز ہے جو ادھر ہے نا ادھر سمجھنا آسان ہے یہ table تو خیر آپ کو صرف specify کر رہے ہیں گنوار ہے کہ کون کونسی ہے لیکن اگر آپ نے سمجھنا ہے positioning کو تو یہ آپ کے لیے زیادہ واضح طور پر آپ کو چیزیں بتا رہا ہے اور اگر آپ کی بورڈ سامنے رکھ کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور پھر اپنی ان انگلیوں کو آگے پیچھے move کر کے دیکھیں آپ کو اس چیز کی ایک منٹ سے پہلے سمجھا جائے گی basic typing skills آپ کے پاس کیا ہوں گی مثلا a user should always start from home keys and always return to them آپ نے ہمیشہ اپنی home keys سے start کرنا ہے اور واپس انہی پہ آ جانا ہے for example اگر آپ نے a s d f پہ انگلیاں رکھ دی ہیں تو آپ کو اسی ہاتھ سے q w وغیرہ جو ہیں یہ سارے e r t تک آنا ہے اپنے ایک اسی ہاتھ سے لیکن اب w press کر کے واپس وہ انگلی s پہ آ جائے گی e press کر کے واپس وہ انگلی d پہ آ جائے گی تو یہ ہماری home keys ہوں گی ہم اوپر والی کی دبا کے واپس نیچے والی کی دبا کے اوپر واپس جائیں گے in this way fingers never lose their place ہماری انگلیاں اپنی place بھولیں گی نہیں اور ہم سے typing میں mistake کم ہوں گی in first few lessons to typing tutor will help the user to practice home row آپ آپ کی پہلے جو کچھ دن کی practice ہوگی نا اس میں آپ کو زیادہ فوکس کیا جائے گا اپنی آہ یہ جو home keys ہیں ان کے اوپر ہی کیونکہ پہلے ان کے position set ہو جائے پھر آپ اوپر نیچے آسانی سے جا سکتے ہیں اور وہ جو ہماری home key ہے وہ central row ہے جیسے a s d f g h j k l call and sign وغیرہ ڈیورنگ 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 ڈیلیسن ڈیپنگ ڈیوریل شو ڈا سپیڑ ایررز ڈ آہ تائمینگ اف ڈا ٹائپنگ اب آپ شروع کرتے ہیں تو ہار ایک لفظ دبانے پہ یا ہار ایک چپٹر ختم کرنے پہ لیسن ختم کرنے پہ آپ کو سوسٹ رڈے بتائے گا کہ آپ نے کتنی سپیڈ سے ٹائپ کیا ہے یعنی ایک منٹر میں ایک منٹر میں آپ نے کتنے ورز لکھے ان میں کون کون سے ایررز ہیں اور آپ کی ٹائمنگ کیا رہی آفٹر پریکٹسنگ ہوم رو دا یوزر کین ٹیک لیسنس فاردہ کیو ڈبلیو ای آر ٹی وائے رو اینڈ دا رو زی ایکس سی وی بی انڈر دا ہوم روز یعنی پہلے آپ اس کی کر لیں گے سینٹر جو آپ کی ہے جو کی ہوم کیز ہیں ان کی کر کے پھر آپ سیٹنگ میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ میں آگے بھی جا سکتا ہوں جانا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو اوپر والی لین شامل کروا دے گا جب وہ ہو جائے گی تو آپ کو پھر نیچے والی رو بھی شامل ہو جائے گی اس طرح آپ پورے کی بورڈ پہ ٹائپنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ٹیک ہے یہ جو کیو ڈبلیو ای آر ٹی وائے رو ہے یہ اب آفتہ ہوم رو ہے یہ اوپر والی ہے اور جو نیچے والی ہے وہ زی ایکس سی وی وغیرہ جو ہیں وہ نیچے ہیں اسے یہ والی نیچے والی رو ہوگی تو آپ پہلے سیٹنگ کریں کہ میں جو ہوم کیز ہیں وہ کر چکا ہوں پھر یہ آپ کو دے گا اوپر والی لائن وہ کر چکیں گے ہوں گے پھر آپ اس کو بتائیں گے سوفیر کو تو وہ آپ کو نیچے والی رو بھی دے دے گا تو آپ کو ساری اے بی سی لکھنی آ جائے گی اس میں اب جناب آپ کو اے بی سی لکھنی تو آ گئی اس کے بعد آپ مزید اوپر جائیں گے جو ہماری آہ نمبر رو ہے اس میں وان ٹو تری فور فائیو زیرو تک ہی سارا لکھا ہوتا ہے کلر سکیم سجیسٹ ویچ فنگر پریسز ویچ کی اندہ نمبر رو اب اسی طرح یہ کلر سکیم شو کرے گی آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ نے کس انگلی سے کون سا بٹن دبانا ہے اس انگلی کو اوپر لمبا کر کے کون سا بٹن آپ نے دبانا ہے آو ٹو رن آر ٹائپنگ ٹیوٹر اب ہم ٹائپنگ ٹوٹر سٹارٹ کرنا سیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سٹارٹ کیسے کریں گے پہلے تو ہم نے اس کی جو بیسک انفرمیشن ہے جو ابتدائی انفرمیشن ہے وہ لے لی لے کے جو گائیڈنس آئی ہے وہ بھی لے لی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹائپنگ ٹوٹر پروگرام کھولنا کیسے ہے اور اس پر کام کچھ سٹارٹ کرنا سب سے پہلے کلک دے سٹارٹ بٹن جو بھی پروگرام دیا سارے کو کسی میں ہے تو ہم پہلے سٹارٹ بٹن کو کلک کریں گے موو دا ماوس آور آل پروگرامز میں ہم آگے پھر مو آن دا ٹائپنگ ٹوٹر پہلے ہم نے سٹارٹ بے کلک کیا یہ منو آگیا اس میں ہم آل پروگرامز پہ آگے آئے اس میں سارے پروگرامز ہیں تو اسی میں ٹائپنگ ٹوٹر بھی ہے ٹھیک ہے جی اب آہ کلک کیا آپ نے ٹائپنگ ٹوٹر یا ٹائپنگ ماستر جو بھی ہو اس کو پر آپ colic کی سے پروگرام کھول کے آپ کے سامنے آیا جائے گا کیسے سٹائٹ بے کلک کریں گے سٹارٹ بے کلک کرنے کے بعد آل پروگرامز میں آ جائیں گے اس کے اندر جتنے بھی موپ interviewing انسٹال کیے ہیں سارے اس کے اندر ہے تو اس ہی میں ٹائپنگ ٹوٹر یا ٹائپنگ ماسٹر بھی ہوگا اس پہ جائیے ایرو 케이 کے سامنے وہ سارا اس کا منیو آ جائے گا اس میسیج جہاں سے پروگرام ایگزی کیوٹ ہوتا ہے آپ اس پہ کلک کیجئے اور آپ کا ٹائپنگ ٹوٹر چلنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ٹائپنگ ٹوٹر اوپنس ٹائپنگ ٹوٹر کھل کے آپ کے سامنے آ گیا دہ سکرین آف دہ ٹائپنگ ٹوٹر انسٹالڈ آن یور کمپیوٹر میں بھی ڈیفرین فرام ڈیس ون ہو سکتا ہے کہ اس جو آپ کھولیں ٹائپنگ ٹوٹر اس کے سکرین سے مختلف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے سافٹوئرز ہیں آپ کو بھی انسٹالڈ کر سکتے ہیں ہر ایک سافٹوئر کا جو بیسیک انٹرفیس ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی وہ اس طرح سے نہ ہو اس کے خلط وغیرہ یا اس کے جو بیسیک انفرمیشن ہے وہ کچھ اور ہو آفٹر گیونگ یوزر انفرمیشن دا فرس لیسن اپیر آپ اس میں اپنا نام وغیرہ دیں گے دیکھیں آپ کے سامنے اس کا پہلا لیسن پلین آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کلک بگن بگن کو کلک کرنا ہے یا سٹارٹ وغیرہ جو بھی آئے گا وہ آپ نے کلک کرنا ہے جس سے پروگرام آگے چلنا شروع ہو جائے گا آپ کی پہلی ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے اس میں آپ نے ٹائپنگ سٹارٹ کر دینی ہے سب سے پہلے یہ آپ کو آپ کی ہوم کیز یعنی اے ایس ڈی ایف اس سے تعریف کروائے گا آپ کا لیفٹ ہینڈ کام کرنا شروع کرے گا پھر آپ کا رائٹ ہینڈ بھی ساتھ آ جائے گے یعنی جے کے ایل اور کالن سائن بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور جب آپ اس کی پریکٹس چند بار چند لیسنس کے لے چکیں گے پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ میں آپ مو فورڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ اوپر والی رو آپ کو دے دے گا وہ کر کے پریکٹس آپ اس کو پھر سے بتائیں گے تو یہ آپ کو نیچے والی بھی اور اسی طرح آپ گریجوالی یعنی قدم با قدم آپ آگے چلتے جائیں گے آپ اس سے جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے آپ کو بقایا جس کے لیسنس ہے وہ بھی ملتے جائیں گے یہ آپ کی ہیلپ کرے گا کہ آپ سیکھ سکیں کہ کیسے آپ نے سپیڈ سے تیزی سے لکھنا ہے کوئی کے لیے لکھنا ہے اور کیسے گلتیاں بھی کم سے کم کرنی ہیں آپ کی پریکٹس آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ ٹھیک ٹھیک لکھ سکیں امپروب سپیڈ ایکوریسی تھرو ٹائپنگ ٹیسٹ اس میں ہاں یہ بھی بڑی انٹرسنگ چیز ہے اس میں آفٹر لرننگ اینڈ پریکٹسنگ آل دکیز ان کو سیکھنے کے بعد ایوزر کین ٹیک ٹائپنگ ٹیسٹ آپ ٹائپنگ ٹیسٹ لیں گے جس میں آپ کو مختلف حساب سے مختلف قسموں کے آہ ورڈز دے جائیں گے جو چینج ہو کے آنگے بار بار ڈیز ٹیسٹ ہیلپ آیوزر ٹو میئر ہیز آر ہر ٹائپنگ سپیڈ اور ایکوریسی یہ ہیلپ کریں گے آپ کی کہ آپ چیک کر سکیں کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اور ایکوریسی کس لیول پہ ہے سپیڈ ان ٹائپنگ ایز ڈیفائنڈ ایز دہ نمبر آف ورڈز ٹائپڈ این وان منٹ ڈبلیو آر اس میں ورڈ پر منٹ یا ڈبلیو پی ایم یوز ہوگا کہ آپ نے ایک منٹ کے اندر کرنے رفض لکھے آہ کاؤنٹنگ ایوری آہ فائیو سٹروکس پنکشویشن مارکس سپیسیز لیٹرز اور نمبرز ایز وان ورڈ تو اس میں آپ کے ہر جو پانچ لفظ ہوں گے ان کو ملا کے ایک ورڈ بنایا جائے گا اس کے علاوہ اس میں پنکشویشن مارکس بھی ہوں گے جیسے آہ کاما کالن سائن یا کوٹیشن مارکس ہیں سپیسیز بھی ہوں گی لیٹرز بھی ہوں گے اور نمبرز بھی ہوں گے فار اگزمپل ایف آی یوزر ٹائپس تھرٹی ورڈ ان تھری منٹس ایز آہار ٹائپنگ سپیٹ ایز ٹین ورڈ پار منٹ اگر تین منٹ کے اندر کے بندہ تیس ورڈ لکھتا ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ پھر ایک منٹ میں دس ورڈ بنی ٹیکنگ ٹائپنگ ٹیسٹ کیسے لینا ہے اوپن ٹائپنگ ٹیٹوریل کو کھول لیں آپ جو آپ کو جس میں آپ نے کام کرنا ہے ٹائپنگ ٹیٹور کھولیں چوز ٹیسٹ اینڈ ٹائم ڈیوریشن اپنا ٹیسٹ سیلیٹ کریں اور اس میں ٹائم ڈیوریشن بھی آپ چیک کر لیں کہ کتنا ہے جا کتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا سیٹ کر لیں اس کا آپ کے سامنے ٹائپنگ ٹیسٹ آ جائے گا وہ جیسے پہلے بتایا کہ ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو لیکن اس میں ہوگا کچھ ایسا ہی کہ آپ کو پیرا گراف ٹائپ لکھنے کے لیے کچھ دیا جائے گا اس ایک طرف آپ کا ٹائم آ جائے گا وہ کسی اور طرف بھی آ سکتا ہے لیکن ٹائم ہوگا ساتھ میں اور اوپر لکھا ہوا ہوگا سبق جو آپ نے لکھنا ہے نیچے جو آپ لکھیں گے وہ آئے گا ٹھیک ہے جی دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا آفٹر کمپلیٹنگ ٹیسٹ ریزلٹ سکرین اپیئر جیسے ہی ٹیسٹ ختم ہوتا ہے آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ آپ کا ریزلٹ ہے آپ نے کتنا کام کیا آپ کی جو نیٹ سپیڈ ہے وہ کتنی تھی ایکوریسی کتنی تھی یہ کہا جی گراس سپیڈ آپ کی کتنی تھی ساری ڈیڈیل آپ کو آ جائے گی اور آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنا کام کیا ہے اور ہماری سپیڈ کیا ہے ہماری ایکوریسی کتنی ہے غلطیاں ہم نے کتنی کی تھی ہیں یہ تھا ہمارا ٹائپنگ ٹوٹر جس کے بارے میں ہم نے سارا بھی پڑھ لیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی پوزیشن کیا رکھنی ہے اوپر والی رو نیچر والی رو وہ ہمارے میں بقاعدہ کلدر سکم کے درو سمجھایا گیا کہ ہم نے کیسے کس کس کی کے اوپر پہنچنا ہے پھر ہم نے جب پریکٹس کر لی کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا ٹائپنگ ٹیسٹ لینا ہے تاکہ مدازہ کر سکے کہ ہمیں کتنا اس کا پتہ چل گیا ہے ہمارے سکر میں کتنی development آ چکی ہے کتنی improvement آ چکی ہے امید ہے آج کا ٹائپک آپ کو سمجھا گیا ہوگا اگر مزید کوئی کمی بیشی رہ گی ہو تو آپ اس کے لیے کومیٹ سیکشن میں بتا دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیریز ہی جوڑے رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اپنا اور میں چینل کا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ